اسلام علیکم فرینڈ ویلکم وانس اگین دوستو جب بہت ساری لوگوں نے احساس امرجنسی کیش پروگرام میں ایٹ ون سیون ون پر ریجسٹریشن کیلئے میسج کیا تو بہت ساری دوستوں کو ریفلائی میں یہ ملا کہ اس پروگرام کیلئے آپ کا والد یا آپ کا شوہر احل ہے جب ان کی والد یا ان کی والدہ یا ان کی شوہر وفات پا گئی ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو تین قویسٹن کا حل بتاؤں گا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جس سے آپ کو پیسے ملے گا دوستو سب سے پہلے بہت زیادہ پوچھے گئی سوال یہ ہے کہ اوہو لوگ جن کا والد یا اوہو مردھواتین جن کا والد یا شوہر وفات پا گئی ہے ان کو کیا کرنے چاہیے پہلا قویسٹن یہ ہے دوسرا قویسٹن یہ ہے اگر اوہو لوگ جن کا تلاہ ہو گئی ہے جن کا دیواز ہو گئی ہے اور ان میں بیوی یا ان میں سے شوہر احل ہے تو ان دونوں میں سے کسی کو پیسے ملے گا دوستو یہ بھی بہت زیادہ پوچھے گئی سوال تھی تیسری سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا سینہ اسی ایک جگہ کا ہو اور اوہو کسی دوسری جگہ میں رہتے ہیں مثال کی طور پر ایک بندہ باجول کا رہنے والا ہے اور اوہو پشاور میں رہتے ہیں یا ایک بندہ کراچی کا رہنے والا ہے اور اوہو لاہور میں رہتے ہیں تو ان کو پیسے کہا پہ ملے گا لاہور میں ملے گا یا کراچی میں ملے گا دوستو اس کا بھی میں آپ کو انصر بتاؤں گا دوستو چلتے چلتے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہماری سپورٹ کیلئے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح ویڈیو آپ کو ملتے رہے دوستو سب سے پہلے کوئسٹن نمبر پسٹ کی جواب پر چلتے ہیں اوہو دوست یا اوہو مرد ہواتین جن کا والد شوہر وفات پا گئی ہے تو ان کی لئے ضروری ہے کہ اگر انہوں نے نادرہ سے ڈیٹ سرٹیفیکیٹ بنوایا ہے تو اس کام سے بری ہے ان کو پیسے ملے گا ایزل ان کو پیسے حسانی سے ملے گا لیکن اوہو دوست جنہوں نے ابھی تک نادرہ سے ڈیٹ سرٹیفیکیٹ نہیں بنوایا ہے تو اوہو سب سے پہلے نادرہ سے ڈیٹ سرٹیفیکیٹ بنوایا ہے اور آج کل سچویشن ایسا ہے کہ اگر نادرہ کا آفیس بنتا تو سادہ اپیڈیویٹ بنائے اور اپیڈیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سادہ سٹامپ پیپر پر والد کا انتقال کا سارا یا شوہر کا انتقال کا سارا ڈیٹیل لکھئے اور اوہو نادرہ سے آپ کو وہ ہپی آپ کا ریجسٹریشن ہوگی جسے آپ کو فیسے ملے گا دوستو دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ سب سے زیادہ پوچھے گئی سوال یہ ہے کہ اوہو مرد یا ہواتین کیا کرے گا جن کا ڈیووز ہو گئی ہے یا جن کا تلاہ ہو چکی ہے تو دوستو انہوں نے بھی نادرہ سے ڈیووز سرٹیفیکیٹ لینی ہے جسے ان کو پیسے ملے گا تو ان کے لئے اور کام یہ ہے کہ اوہو نادرہ سے ڈیووز سرٹیفیکیٹ بنوائی وہاں پہ تو اس سے دستو ان کو پیسے ملے گا دوستو تیسرا نمبر قویسٹن یہ ہے کہ اوہو لوگ یا اوہو بھائی بہن جو ایک جگہ پہ اس کا ایڈرس ایک جگہ کا ہے اور اوہو کسی دوسری جگہ میں رہتے ہیں تو ان کو کس طریقے پہ پیسے ملے گا دوستو یہ بھی بہت لوگوں نے پوچھا کامنس میں کہ بھائی ہم کو میسج آیا ہے کہ اب اس پروگرام کیلئے احل ہے تو اب ہم پیسے کس طرح ریسیو کریں گے تو دوستو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ احساس امرجنسی کیش پروگرام کا جو رقم ہے جو پیسے ہے یہ تو بائیومیٹرک تصدیق کو ملتی ہے آپ نے جانا کہا پہ ہے کہ ایج بیل بینگ ہو یا ایج بیل کی علاوہ الپالا بینگ ہو یا اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے کیش پوائنٹ مقرر کی گئی ہے زیادہ تر یہاں پہ سکول میں ملتی ہے اور سکول میں جو ہے مو بی کش یا ایزی پیسی کی تو وہاں پہ آپ کو بائیومیٹرک تصدیق ہوگی اور بائیومیٹرک تصدیق کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ ایزیلی بارہ ہزار روپے ملے گا لیکن دوستو یہ تین پیس پہ مشتمل ہے سب سے غریب لوگوں کو یہ پیس ون میں ملے گا اور اس کے بعد پیس ٹو میں ملے گا اور اس طرح ساتھ ساتھ پیس تری میں ملے گا لیکن سب سے پہلے بینظیر ان پیسے کی ترو یہ پہلا پیس سٹارٹ ہوا ہے پاندر تاریخ کو مکمل ہو چکا ہے ابھی پاندر تاریخ سے دوسرا پیس سٹارٹ ہوا ہے تو دوستو آپ کا جو کوئیسٹن ہے اس کا انسر میں نے آپ کو کلیئر کیا اگر آپ بھی ابھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے نیچے انشاءاللہ میں آپ کو پدر کائٹ کروں گا اور دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح آنی والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں